مسجد اقصہ میں چار ازار نمازیوں کی جگہ ہے پھر ایک لاکھ نبیوں نے کیسے نماز دا کی آپ کو کیا ٹینشن ہے میرے بھائی یہ روحانی معاملہ ہوا ہے وہ روحانی معاملے میں تو ہماری یہ پنتالیس بھائی پچاس بھائی پندرہ کی جو اکیڈمی ہے اس میں بھی ایک لاکھ فرشتے آ سکتے ہیں روحانی معاملات میں ٹائم اینڈ سپیس سے ازاد ہوتا ہے معاملہ زمان و مکان سے ازاد ہوتا ہے چونکہ یہ موجزہ ہے اس سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فوت ہوئے ہوئے تھے وہ آ کدھر سے گئے ہیں کبروں سے نکل گئے تو اسی دے یہ پہ کہا تو جگہ دے چلو پھر بھی بڑھائی جا سکتی ہے پورے شہر بھی پھیل گئے انگئے یورو شلم تو بہت بڑا سیٹی ہے اس میں تو دس لاکھ بندہ بھی آ سکتا ہے پہلی تو ٹینشن ہے کہ وہ نکل کہاں سے آئے کبروں سے موجزانہ طور پر ہوا ہے اور پھر اتنا بندہ نکلے اور شہر میں افراد تفری نہیں مچی اس لیے کہ وہ شہر میں کسی کو نظر ہی نہیں آیا وہ جاگے میں بھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ جو دنیا قائم تھی جیسے اب یہ میرے دائیں بھائی فرشتے ہیں ادھر چاہے ایک لاکھ بندہ بھی جمع ہو جائے تو فرشتے تو نظر نہیں آ سکتے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو وہ عالم الغعب کی چیز ہے برزخ کی چیز ہے مسئلہ 126ABC میرا واقعہ میراج پہ تفصیلی ہے میں نے اس پہ کئی ایک باتیں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے امامت کرائی صاحب وہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بخاری مسلم سے ساری حدیثیں کور کی رکو میں سجدے والی دعا مو سے نکل جائے سجدے میں رکو والی تو کیا سجدہ صاحب ہوگا کوئی نہیں کرنا ہوگا بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ رکو اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح القدوس رب الملائکتی والروح بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکو اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی دعائیں کامن ہیں ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے جو ترمزی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکو میں پڑھیں سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحانہ ربی العلا یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں اصل مقصد تسبیحات ہے سجدہ صاحب آجب نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی قرآن میں سیدہ مریم کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی گئی تو اس کونٹیکس میں سیدہ فاطمہ کو کون سی فضیلت حاصل ہوگی وہ بات تو حدیث میں آئی ہے سیدہ مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے اس صاحب سے تو بنی اسرائیل کو کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فقبلتکم علی العالمین بنی اسرائیل سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی اپنے زمانے میں آج کیا فضیلت ہے ان کی آج فضیلت قرآن میں آئی ہے دوریبت علیہم الظلہ والمسکنہ ان پہ زلت اور مسکنت اور اللہ کا عذاب مسلط اللہ نے کر دیا وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل اب تو بنی اسرائیل کو اللہ نے چون لیا ہے بنی اسرائیل سے تو وہ ٹائٹل چھین چکا ٹیم کتابیں آئیں ہزاروں پہ امبر آئے اللہ نے ان کو معذول کر کے نئی امت کھڑی کر دی تحویلہ کی بلا کر دیا ٹھیک ہو گیا تو سیدہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لئے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے جنت جنتیوں کا سردار کون ہے سیدونا حسن حسین کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں بھی بتایا ہے مولا علی کے بارے میں بتایا ہے سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی سیدہ ختیجہ کے بارے میں بھی سیدہ مریم کے بارے میں بھی وہ سارا کلپ میں آپ دیکھ لیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے ایک ایک حدیث کے نمبر بتائیں سورہ علی امران میں امران کو خوشخبری دی گئی تھی مریم کی امران کون ہے ظاہر ایجیب امران کو خوشخبری دی گئی ہے مریم کی تو مریم کے باپ ہی ہوں گے ان کے باپ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے امران انہی کی بیٹی ہے سیدہ مریم تو آل امران انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے